اسلام علیکم قائز آج میرے پاس یہ ایک استار ہے اس کے منیٹر آئی ہے اس میں فارٹ ہے پاور کا تو اس کی جو پاور سپلائی ہے وہ آن نہیں ہو رہی ریڈ لائٹ بغیرہ یا کوئی لائن بغیرہ لائٹ بغیرہ شہر نہیں کر آ رہی تو اب ہم اس کو غیر نکالتے ہیں خود کو اور چیک کرتے ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے یہ ہے پاور سپلائی لائم کارڈ اور اس کا جو کارڈ ہے وہ سبھی چیزیں میکس ہیں جب بھی اس طرح کیا سٹی میں فارٹ ہے تو اس وقت اس کے ایسٹی آر اور چھوٹے آئی سی ٹرانسٹر اور چھوٹے آئی سی بغیرہ اس میں خراب ہو جائے تو اب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اس سے ہماری پاور سپلائی کا یہ آئی 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 ایف ٹرانسٹر ہوتا ہے ایک یہ خراب ہو چکا رہا ہے یہ آئی سی خراب ہو چکا رہا ہے یہ دونوں چھوٹے ہیں ملتی نہیں تو آپ کو اس میں عام ہو سی ای اٹھ سو اٹھاسی لگائیں گے پاور مدھول ہے تو آپ ہم اس کی یہ جو پیسٹر اس کے اوپر وولٹیج چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر وولٹیج آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں اس کی جو یہ چھوٹی سپلائی ہے اس کا وولٹیج بان رہے ہیں آگے اس کے یہ ٹرانسٹر وغیرہ خراب ہے اگر آپ کے کپیسٹر کو پر بھی وولٹیج نہ آئے تو پھر اس کا چیوز خراب ہو سکتا ہے یہ پہلے آپ دے سکتے کسی نے چیوز بنا کر تارکہ لگا دی ہے اور اس کا بریج خراب ہو سکتا ہے تو اب ہم اس ٹرانسٹر کو بھی نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس کا یہ چھوٹا آئی سی ہے اس کو بھی نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سی اٹھاسی لگاتے ہیں اس کے لگانے کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ گرین تار اور یہ دوسری بلیک تار ہم نے یہ جو ہمارا چار سو وولٹیج والا کپیسٹر اس کے اوپر لگانا دینا ہے جو گرین تار ہے اس کو ہم نے پوزیٹیو کے اوپر لگانا ہے اور یہ بلیک نیگٹیو کے اوپر لگانا ہے یہ دو میں نے لگا دی اور جو یہ ہماری یلو تار ہے اس کو ہم نے سنٹر میں ٹرانسٹر کے کولیکٹر وال جگہوں کے اوپر لگا دینا ہے ٹرانسٹر کے سنٹر میں یہ اب میں اس کو ریسولڈ کر رہا ہوں اب ہماری بچی ہیں دو تارے اب ہم یہ جو ڈاٹ والی پیسٹر کی بیک والی پین اس کے اوپر ہم نے اس کو لگا دینا ہے جو یہ سیڈے ہماری یہ گرونڈ ہے اور یہ ہماری پین اس کے اوپر ہم نے وائٹ تار لگا دینا ہے تو یہ میں نے وائٹ تار بھی لگا دی اور اب ہمارے پاس یہ ہے ریڈ تار تو وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ہمارا جو نیگٹیو ہے یہ جو چوپر میں جا رہا ہے یہ نیگٹیو ہماری ڈیکٹ اور اس سے اوٹ ہو کر یہ جو کوئل بن کر اوٹ ہوتی ہے اس کے آگے یہ اس کے ڈائیوڈ ہے اور ڈائیوڈ کے پازیٹیو پینٹ کے اوپر ہم نے یہ ریڈ وائر لگا دینا ہے یہ مارا ڈائیوڈ کو پازیٹیو پینٹ ہے جس طرف یہ سفید لائن ہوتی ہے اب یہ میں نے ٹیڈل تار لگا دی ہے اور اسی طرح یہ جو ییلو تار ہے پیری پیسی کے لگانے کا بھی یہیں ٹریک کے کار ہوتا ہے جو ہمارا پازیٹیو کپیسٹر کا پوینٹ ہوتا تو وہ ہمارا جاتا ہے چوپر کے اور اس سے اوٹ ہو کر یہ ہمارے جو ٹرانسٹر کے سنٹر میں بنتا ہے یہ ہماری یہاں سے آگے کوئل بانڈری اور اوٹ ہو کر یہ ہمارے ٹرانسٹر کے سنٹر میں آ رہی تسری سنٹر والی پینج میں یہ مارا کولیکٹر ہے تو اب ہم نے اس کی مکمل کنیکشن کر دی ہے تو اب ہم اس کو پاور دے کر آپ کو وولٹیج چیک کراتے ہیں یہ میں نے گراؤنڈ لگا دیا اور یہ ہمارے جی تیرہ اشاریہ بارہ وولٹیج تیرہ اشاریہ دس وولٹیج ہیں ٹھیک ہے اور یہ آگے ہمارے پانچ وولٹیج ٹھیک ہے جی تو پاور سپلائی ماری مکمل ہو گئی ہے یہ ماری پاور سپلائی تیرہ اور پانچ وولٹیج کی ہے اور اب ہم اس کی مکمل فیٹنگ کرتے ہیں اور آپ نے جب بھی سی ای آٹھ سو ٹھاسی کو لگانا ہے تو آپ نے اس کو ہیٹ سنگ کے ساتھ پیج ضرور لگانا ہے تاکہ یہ ہیٹ ہو تو یہ دوبارہ خراب نہ ہو جائے تو کیٹ کی فیٹنگ یہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کر دی ہے اور اب اس کے اوپر یہ پینل پہ لگا دیا اور اب اس کو پاور دے کر چیک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ڈیل لکھ دیا ہے اور نو سگنل والا اس کا لوگو اب چل رہا ہے تو آج کی تھی ہمارے یہ والی وڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کا شیئر کیجئے اللہ حافظ